اسلام علیکم دوستو دو خبریں شیئر کرنی ہے ایک تحریک لبیک کا جو کافلہ کہاں پہنچا ہے اور اس کے اوپر کیا ظلم متشدد ہو رہا ہے وہ والی باتیں کرنی ہیں اور دوسرا جناب یہ منی مارشلہ کی باتیں ہو رہی ہیں منی مارشلہ کی تین مہینے کے لیے لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے ایسی باتیں ہو رہی ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ شیئر کرنی ہے کہ میں نے وہ جام کمال کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے استیفہ دے دیا اور وہ تب میں نے بنائی تھی کہ جب وہ قومی ٹی وی چینل جو دنیا نیوز ہے اس کے اوپر اس کی میں نے پہلے ویڈیو بنا کے آپ کو لگائی اور میں نے کہا جی یہ خبر ہم بریک کر رہے ہیں کہ یہ اس نے استیفہ دے دیا تو اس کی اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ مجھے بڑے وہ آ رہے ہیں فون کے جی سر اس نے تو تردید کر دی ہے بلکل جی اس نے اب تردید کر دی ہے یہ جام کمال صاحب نے نا ایک ہفتہ پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں نے استیفہ دے دی ہے اور پھر وہ واپس لے لیا اب اس نے پھر یہ استیفہ دے کے تو پھر واپس لے لیا میرے خیال ہے یہ استیفہ دیتا ہے نا تو پھر اس کو کارکون وہ لوگ فون کرتے ہیں آجارہ سیدھے تاڑے نال سا جس طرح کوئی گھار یا دکان دیکھ جائے نا تو نال اللہ کہتا ہے یار تو اسی میں نے کیوں نہیں دے سا میں خریدار سا وہ کہتا ہے یار میں دے چھ مہینے تو بیج دی رہا ہے تینوں نہیں پتا کہتا ہے نہیں یار تو اسی گڑی بیج دیتی ہے اور میں خریدار سا سر تو یہ ایسے اس کے ساتھ دونوں دفعہ ہوئے بری طرح یہ ناکام ہو چکے ہیں فیل ہو چکے ہیں اب پھر اس نے تردید کر دی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ اور صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہیں جن کو جادو گربی کہا کہہ رہے ہیں لوگ تو وہ جناب اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس کو ہٹانے کے لیے آپ اندازہ کریں پرویز خٹک صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں اب یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ اس کو ہٹانے کے لیے بیٹھے ہیں یا اس کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ پی ٹی آئی کی منافقت دیکھیں پی ٹی آئی کی منافقت دیکھیں یہ تفسریں آ رہے ہیں کہ جناب پرویز خٹک انہوں نے کہا جی ہم اکثریت کے ساتھ ہیں اکثریت تو ہے وہ بزنجو گروپ وغیرہ سارا جس کے سپیکر کے ہاؤز کے گھر میں بیٹھے ہیں لوگ تو اب یہ خود جو جام کمال ہے نا یہ صبح دوپیر شام بدلنے والا بندہ ہے پہلے استیفہ دیا تو پھر جناب بکر گیا تو ابھی اس کی تردید آ رہی ہے کہ جی میں نے تو ابھی استیفہ نہیں دیا اب بھی نہیں دیا چلے جی میں نے کہا اپنے اس ٹی وی چینل پہ آپ کو یہ تھوڑا سے بتا دوں تو وہ تردید آ اس کی آ گئی ہے جی اب آئیں جی تحریک لبیک کے حوالے سے بہت فون آ رہے ہیں پورا جی ٹی روڈ انہوں نے بند کر دی ہے اب وقفے وقفے سے انٹرنیٹ کہیں ہمارا لاہور میں بھی آ رہے ہیں لاہور میں بھی انہوں نے بند کر دی ہے ابھی اعلان ہوئے کہ ہم کھولتے ہیں لیکن میں نے آج آپ کو خود اپنی گاڑی پہ جا کے ویڈیو بتائی جہاں ابھی بھی کنٹینر لگے ہوئے تھے حالانکہ کافلہ نکل گیا لاہور سے نکل گیا اچھا جی ابھی ان کی جو پانچ منٹ پہلے ویڈیو آئی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب تک دس وہ کہنے جی شادتے ہو چکی ہیں دس اللہ اکبر ہم اب تک دو ہی سمجھ رہے تھے دو یا تین دس شادتے ہو چکی ہیں سیکڑوں شدید زخمی ہو چکی ہیں جس سے کم از کم اور کہہ رہے ہیں کہ اتنی شادتے اور ہونی ہیں ٹھیک ہے پولیس والے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی انیس ہمارے زخمی ہوئے ہیں دو ان کے پہلے وہ ٹرک کے نیچے ادھر ان کے اپنے ٹرک کے نیچے آ کے مرے ہیں تو تحریک لبیک کا جو کافلہ ہے وہ بلکل چونکہ پیدل جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں وہ غیر مسلح ہیں اور وہ رو رو کے جناب وقفے وقفے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا فلانا بندہ شہید ہو گیا فلانا ہو گیا فلانے کو سینے پہ گولی لگی ہے کسی کو سر میں لگی ہے وہاں جو قریبی مسجد ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جا رہا ہے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے اور ان کو مرہم پٹی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ ہی ڈیڈ باڈیاں دکھائی جا رہی ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں دوستو بہت ظلم ہو رہے ہیں شیخ رشید نے لاہور میں ڈیرے ڈال دی ہیں عمران خان نے کہا جی کہ میں سعودی عرب جا رہا ہے تو پچھو سنبھال تو عثمان بزدار سے یہ کام سنبھلنا نہیں ہے شیخ رشید کو انہوں نے بٹھا دیا ہے ساری ذمہ داری شیخ رشید کی اوپر ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جا رہا ہے نا جلوس اسلام آباد اسلام آباد کی بجائے اگر اسلام آباد جانا ہے جلوس نا تو وہ سیدھا بنی گالا جائے بنی گالا جائے اور اگر یہ جلوس پنڈی جانا ہے تو وہ لال حویلی میں جائے اصل ملزم بھی یہی ہیں اور یہ ایف آئی آرہیں ان کے اوپر کٹوائیں یہ تحریک لبائک والے ہیں نا یہ بالکل ایسے معصوم نہ بنیں یہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان کو بتائیں جب وہ اتنے دس بندے انہوں نے ایک دن میں مار دی ہیں یار یہ انسان ہے کہ کیا یہ وہ کس چیز کو مار رہے ہیں وہ مجھے تو سن کے رونا اور دکھ ہو رہا ہے یقین کرو خدا کی قسم دس بندے انہوں نے مار دی ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں اور سیدھی گولیاں مار رہے ہیں سیدھی اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ کافلہ جو ہے اس وقت مرید کے تک پہنچ گیا ہے اور ہم مرید کے سے بول رہے ہیں ابھی یہ پانچ منٹ پہلے کی ویڈیو آئی ہے مرید کے تک پہنچ گیا حالانکہ انہوں نے آج گجرہ والا پہنچنا تھا لیکن مرید کے تک پہنچے ہیں لوگ ہمیں بہت ٹیلی فون کا رہے ہیں کہ ہماری انٹرنیٹ بند ہو گیا ہمیں تازہ ترین بتائیں دوستو تازہ ترین یہ ہے کہ یہ ان کو گولیوں سے بھون رہے ہیں حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ جناب یہ جلوس نہ نکالو وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم جلوس جلسہ نکالے یہ اتنی نازئیزم والی حکومت آئی ہے یہ اتنا ہٹلر بنا ہوا ہے اس وقت امران خان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچ جائے گا نہیں بچے گا یہی ایف آئی آریں کٹواؤ ان کے نام کی کٹواؤ بے شک کہ کچھ نہ ہو سیل ہو جائیں کچھ نہ ہو جب یہ اترے گا نا تو یہ نکلیں گے یہ چیزیں اس لیے ایف آئی آر شیخ رجید کے خلاف کٹواؤ ایف آئی آر عثمان بزدار کے خلاف اسما اور ڈریکٹ امران خان کے خلاف کٹواؤ ٹھیک ہے جی یہ آپ کو تحریک لبے کے حوالے سے میں نے اپ ڈیٹ دے دی ہے ابھی یہ اس وقت ہے تقریباً آٹھ بجے ہیں تو آٹھ بجے تک کی رپورٹ کے مطابق رات کے یہ دن بھی آپ کو بتا دوں کہ آج ٹیس اکتوبر ہے اور ٹیس اکتوبر آہ رات کے آٹھ بجے تک یہ مرید کے تک یہ کافلہ پہنچا ہے اور اس میں اب تک کی دس شادتیں ہو چکی ہیں اور سیکڑو زخمی ہو چکے ہیں اور لوگ اپاہج ہو چکے ہیں ڈیسیبل ہوئے ہیں کسی کو آنکھ پہ گولی لگی ہے کسی کو سار پہ کسی کو بازو پہ برا حال ہے اور بہت ظلم ہو رہا ہے ظلم ظلم ہو رہا ہے بلکل بہت ظلم ہو رہا ہے یہ اس وقت جو حکومت ہے نا یہ کوفے والی حکومت بان گئی ہے کوفے والی جو اپنے دور میں تو کہتے رہے جی کہ ہمیں ازادی ہے ہم جلسے کریں جلوس کریں اور دوسروں کو جناب یہ اس طرح مار رہے ہیں یہ ظلم ہے بہت ظلم ہے اب آئیں جی دوسری سٹوری کی طرف دوسری سٹوری یہ ہے کہ جناب یہ بڑا تیزی سے پھیلا ہے نجم سیٹھی کے حوالے سے اور جو کامران خان ہے ایک وہ یہ اس حوالے سے خبریں پھیل رہی ہیں کہ جناب علی فیض امید کا استیفہ بھی تیار ہے یہ یہ بھی خبریں پھیل رہی ہیں افوائیں پھیل رہی ہیں یہ افوائے ہیں لیکن انہوں نے جو پھیلایا ہے انہوں نے کہا جی کہ تین مہینے کے لیے مارشلہ لگ رہے اور جب تین مہینے کے لیے مارشلہ لگے گا تو اس میں جناب پھر الیکشن کروائے جائیں گے اور الیکشن کروائے جائیں گے اور بقول نجم سیٹھی کے جناب سبرین کورٹ کہے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کو لیگل کر دو اور یہ الیکشن کرا کے چلے جائیں اور حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے حالات تو نو دوستو بہت خراب ہو گئے لیکن ہم کبھی بھی بطور وکیل ہم قانونی ٹی وی کوئی بھی ہم اس کا مارشلہ والی چیزوں کا کبھی بھی ہمیت نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ آکے سیاست میں مداخلت کرے جیسے پہلے مداخلت منع تھی نواز شریف کے دور میں ابھی عمران خان کے دور میں منع ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہے میں نے آج صبح میں جو بھی ویڈیو دو تین بنائی ہے میں نے یہی کہا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے اس لیے جو ہے تحریک کے لبیک والوں نے جو ہے یہ لانگ مارچ کیا ہے اور اس لیے کافلی والے آنکھیں دکھا رہے ہیں عمران خان کو اس لیے جو ہے امکیم والے آنکھیں دکھا رہے ہیں عمران خان کو تو یہ جو مارشلہ کی حمایت نہ ہم کبھی کریں گے نہ کی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے ہم غیر آئینی اور غیر قانونی کسی چیز کی بھی چاہے نجم سیٹھی کہے کامران خےے میں کہتا ہوں چاہے نواز شریف کہے مریم نواز کہے غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کی ہم نہ حمایت کریں گے نہ یہ کہیں گے انشاءاللہ میں مجھے پوری امید ہے مریم نواز سے پوری امید ہے نواز شریف صاحب سے کبھی بھی یہ چاہے عمران خان کی حکومت ہے نا کتنا سخت مخالف ہے یہ پوری شریف فیملی کے جان کا دشمن بنا ہوئے لیکن وہ اس موقع پہ نواز شریف اتنا سولوں والا بند ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ باجوہ صاحب عمران خان کا تختہ اُلٹ دو باجوہ صاحب مارشلہ لگا دو مریم نواز یہ کبھی بھی نہیں کہے گی کبھی بھی نہیں کہے گی اور ہم بھی انشاءاللہ کنونی ٹی وی چینل پہ کبھی اس کو نہ سپورٹ کریں گے اور یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں اور اور بھی کافی خبریں ہیں جنا آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا استیفہ لیا جا رہا ہے کچھ یہ وہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں غلط ہیں اگر کوئی جو بھی تبدیلی آنی ہے آئینی طریقے سے آئے اور آئینی طریقہ خلال یہی ہے کہ یا تو گورمنٹ خود الیکشن کا اعلان کرے جو جس طرح پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے الیکشن کا اعلان کرے خود یا اپوزیشن ادم اعتماد لائے جیسے بلوچستان میں لا رہی ہے اس طرح پنجاب میں لائے یہ آئینی اور قانونی طریقہ یہ ہے ہم ہمیشہ آئینی اور قانونی طریقے کی حمایت کریں گے چاہے ہمارے سامنے وہ دشمن بھی کھڑو ٹھیک ہے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانے ہمیشہ آئین اور قانون کا اعترام سیکھیں کریں اس کی تبلیغ کریں اسی کی بات کریں اور ہم وہی کر رہے ہیں قانونی ٹی وی وہی کر رہے ہیں آپ کا چینل میرا چینل سب کا چینل قانونی ٹی وی چینل قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں